جولائی 2022 ساؤس ڈکوٹر یو ایس سے میں اچانک ایک دن ایسا کیا ہوا کہ اسمان پورے کا پورا گرین ہو گیا اس دن ایک بڑے طوفان کے بعد جب لوگ گھروں سے نکلے تو دیکھا کہ اسمان پورے کا پورا گرین ہو چکا ہے اسی وقت یہ نیوز پوری دنیا میں پھیل گئی اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے لیکن زیادہ تر سائنٹس یہ بلیو کرتے ہیں کہ جب کوئی بڑا طوفان کسی علاقے میں سورج کے ڈوبنے یا نکلنے سے پہلے آتا ہے تو اس علاقے میں ایسا منظر دیکھا جا سکتا ہے یہ سیمپل لائٹ اور ایٹموسفیر کا پلے ہے جو کہ طوفان کی وجہ سے بنتا ہے جب لوگوں نے شکاہ چھوڑ کر فصلے ہوگانا شروع کی اور کٹھا رہنے لگے تب علاج کے نئے نئے طریقے نکلے ان میں سے ایک ٹرائپونیشن تھا جن لوگوں کے سر میں کوئی انجری ہوتی تھی یا یہ لگتا تھا کہ ان میں کوئی شیطانی آتما ہے ان کی خوپری میں بغیر بیوچ کے کھول کیا جاتا تھا اور برین کو ہوا میں ایکسپوز کیا جاتا تھا اب تک پوری دنیا سے پندہ سو کے قریب ایسی خوپرییاں مل چکی ہیں جو کہ ٹرائپونیشن کا ایویڈینس ہیں ہماری باڈی میں سسٹی پرسنٹ پانی اور یہ ہمارے ٹیکنک میں ہم رول پلے کرتا ہے باڈی کہہ رہا اورگن کی ایک یونیک کمپوزیشن ہے جو کہ بلیڈ کلوٹ کی وجہ سے چینج ہو جاتی ہے جب کسی کو اس مشین کے اندر لٹایا جاتا ہے تو اس میں لگے الیکٹرومیگنٹ سے مگنیٹک فیلڈ جنریٹ ہوتی ہے جو کہ باڈی سیلز میں موجود وارٹر مولیکیوز کو اپنی ڈریکشن میں الائن کر دیتی ہے اس کے بعد آر ایف کوئل سے ریڈیو پلس جنریٹ ہوتی ہے جو کہ ان الائن مولیکیوز کو کوئن کی طرح فلپ کرتی ہے اس کے بعد جیسے یہ آر ایف کوئل کو بند کیا جاتا ہے وہ مولیکیوز دوبارہ سے الائن ہو جاتی ہیں اور انرجی سگنلز بیٹھتے ہیں جس سے ٹو ڈی میٹ بنتا ہے جب بھی آپ لسٹر کی دوبار پر کیلٹ ٹھوکتا ہے تو اس میں کریک پڑ جاتے ہیں اس لیے اگر آپ وہاں پر پہلے ماسکنگ ٹیپ کے ٹوڈا پیسٹ کر دے اور پھر وہاں پر کیلٹ ٹھوکیں اس سے وہاں پر کریک بھی نہیں پڑے گا اور ہول بھی نیٹ اینڈ کلین ہوگا کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم جمعائی کیوں لیتے ہیں دوزار چودہ میں ایک سو بیس لوگوں پر کی گئی رسیچ سے پتہ چلا کے لوگ سردیوں کا مقابلے گرمیوں میں زیادہ جمعائی لیتے ہیں یہ ایکچلی میں ٹمپریچر کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک برین رسپونس ہے جب آپ جمعائی لیتے ہیں اس سے آپ کے لنگ سٹریچ ہوتے ہیں اور آپ کے جوائنٹس اور مسلس فلیکس ہوتے ہیں جب آپ انڈا توڑتے ہیں تو اس میں کئی بار آپ کو ایک ریڈ سپورٹ دیکھنے کو ملتا ہے اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے یہ یا تو بلیڈ سپورٹ ہو سکتا ہے جو کہ بلیڈ ویسلز میں رپچر کی وجہ سے بنا جب مرہی انڈا دے رہی تھی اور یہ سیف ہے آپ چاہیں تو اس کو رموو بھی کر سکتے ہیں یہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ لائٹننگ سے پلین پر زیادہ ایفیکٹ کیوں نہیں پڑتا دراصل پلین کے اوپر الیمنیم کوٹنگ ہوتی ہے جسے الیکری کرنٹ کنڈکٹ تو ہوتا ہے لیکن پلین کے ادھر موو نہیں کرتا اور فیول ٹینس اور الیکرونکس کو ایسٹرا پروٹیکٹ کیا جاتا ہے یہ سکھیں جو آج ہمارے پاس ہیں یہ تقریبا 600 بیسی ہی میں جہاں پر آج درکی ہے وہاں پر لیڈیا نام کے ایک بہت شاہی تھی وہاں پر بولڈ اور سلور کو مکس کر کے بنایا گئے ان کی اوپر ڈیفرنٹ سیمبل تھے جن سے ان کی ویلیو ڈیٹرمائن ہوتی تھی اور جلد ہی یہ سکھیں پورے دنیا میں پھیل گیا ہے لیکن ان کے ساتھ ایک مسئلہ یہ تھا کہ ان کو بہت زیادہ قوانٹی میں ان کے ہیوی ہونے کی وجہ سے ایک جگر سے دوسری جگر کیری کرنا مشکل تھا سکس ایٹین میں چائنہ میں سب سے پہلے پیپر منی سٹارٹ ہوا ہوتا کچھ یوں تھا کہ جن لوگوں کے پاس سکھیں تھے وہ کسی ساہوکار یا سنار کے پاس جاتے وہ سکھیں دیتے اور ان کے بدلے میں انہیں ایک پرینٹڈ پیپر ملتا تھا جس سے وہ چیزیں کھریتے تھے اور پھر آسا آسا پیپر منی کا پرسیت پورے دنیا میں پھیل گیا سوچیں اگر اسمان سے پانی کی جگہ ہیروں کی بارش ہو یہ ریال ہے لیکن ہمارے پلانٹ پر نہیں یہ جوپیٹر اور سٹرن پر کومن ہے یہ پلانٹس گیس جائنٹس ہوں ایسے ہی رین کے اوپر گرتے ہیں ان کے کور میں چلے جاتے ہیں جہاں سے یہ ایویپوریٹ ہوتے ہیں اور یہ پرسیس یوں ہی چلتا رہتا ہے جولائے نائنٹی پیپٹی سیونھ کنیا کے ایک سٹیٹ ہے وہاں پر لوگ اپنے آنگ روٹین کے کاموں میں بیزی تھے کہ اچانک بارش سٹارٹ ہو گئی بارش شروع ہوتے ہی لوگ چیزتے ہوئے چکلے کی جگہ ٹھولنے لگیں یہ کسی ہورر مویل کا سیل نہیں بلکہ ریل میں ہو رہا تھا کیونکہ اس دن جو بارش ہوئی اس کے جو رینڈ راپس تھے وہ ریڈ کلر کے تھے امیجن کریں کہ آپ وینڈوں کے پاس کھڑے ہیں اور ایک دم سے اس طرح کی بارش سٹارٹ ہو جائے وہ آپ کی کیا کنڈیشن ہوگی ریڈ رین کو ایکسپرین کرنے کے لیے دو ثریرز ہیں نمبر ون مٹیو رائیٹ بسٹ مٹیو رائیٹ سیمپل ایک سٹون ہے جو کہ سپیس سے اس ویل پر ٹریول کرتا ہے آ جاتا ہے کہ یہ اس کے بس سے ریڈ رین ہوئی اور دوسری ثریرز جو کہ زیادہ ایکسپرین ہے وہ یہ ہے کہ ایل جی کے جو سپور ہیں وہ تیز ہوا کے ذریعے رین کلاوڈز کے ساتھ جا کر مکس ہوئے اور اس کے دلک میں یہ ریڈ رین ہوئی اب یہ یہاں کے لوگوں کے لیے عام بات ہے کیونکہ یہ منظر یہاں پر کافی دفعہ دیکھنے کو ملا ہے ہر بندے کا یہ خواب ہوتا ہے کہ وہ صبح دے اور اس کا گھر پیسوں سے پڑا ہو کئی سے پیسوں کی بارش ہو جائے یقین کے نہیں یہ ریل میں ہو چکا ہے نائنٹین فورٹی میں ریشیا کے شاید نرنی میں کافی زیادہ کونٹیٹی میں سلور کوئن کسی دفن کی ہوئے خزانے سے تورنیڈو کے ذریعے ہوا میں گئے اور پھر اس قریبی ٹاؤن میں بکھر گئے ان کی ویلیو کافی زیادہ تھی کے دیتے ہیں ہماری از ساکر گئے یقین پھر گئے دیتے ہیں موسیقی